موسیقی اسلام علیکم آج شیئر کروں کی بہت مزیگی اور بہت ایزی چکن میکرونیس کی ریسپی سب سے پہلے آپ ایک پین لے لیں اس میں چار کھانے کے چمچ تیل ڈال دیں ایک کھانے کا چمچ ادرک لحسن کا پیس ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں کٹی ہوئی ہری مچ ڈال دیں ایک کھانے کا چمچ اور اس کو سوٹے کر لیں تیس سے چاریس سیکنڈز کے لیے ایک کب بونلے شکن شامل کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں دو کھانے کا چمچ سرکا ڈال دیں دو کھانے کی چمچ سویا سوچ شامل کریں اور دو کھانے کی چمچ چلی سوچ شامل کریں اب آپ ان کو اچھے سے مکس کر لیں ایک چاہے کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں آدھا چاہے کا چمچ لال مرچ کا پاوڈر ایک چکن کیوب ایڈ کر دیں اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں ایک چھوٹی پیاس شامل کریں گاجرے شامل کریں ہاف کپ اور ہاف کپ شملا مرچ شامل کریں اس کو اچھے سے مکس کر لیں پانچ سے چھے کھانے کی چمچ کیچپ ڈال دیں یہاں پہ میں اوریگینو لیفز شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ اس کو مکس کر لیں اب آپ بوائل کی ہوئی میکرونیز شامل کریں چار سو گرام یعنی کہ چار کپ میکرونیز یہاں پہ میں الپو شیپ کی یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی شیپ کی یوز کر سکتے ہیں میکرونیز بوائل کرنے کیلئے کھلے پین میں پانی ڈال دیں ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال دیں جب پانی میں بوائل آ جائے تو میکرونیز شامل کریں جب میکرونیز اچھے سے بوائل ہو جائے تو ان کو چھان لیں تھنڈے پانیز ایک دفعہ واش کر لیں ساتھی دو کھانے کے چمچ آئل ڈال دیں تاکہ میکرونیز آپس میں چپکے نہیں دو سے تین کھانے کے چمچ ہاری پیاز ڈال دیں یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں گرم گرم ٹیسٹی میکرونیز ریڈی ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں اللہ حافظ